اسلام علیکم دوستو اگر آپ لائیو میٹ دیکھنا چاہتے ہیں ایشیا حاکی کپ کا پاکستان اور بنگلہ دیش درمیان کھیلے جانے والا میچ تو آپ نے صحیح چینل کو وزٹ کیا ہے لیکن دوستو آپ کو لائیو میٹ دیکھنے سے پہلے دو سٹپ فالو کرنے ہوں گے نبر ایک ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لائیو میٹ دیکھ سکیں اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد لائیو دیکھنے کے لئے آپ کو جانا ہوگا انڈین سپورٹ چینل سٹار سپورٹ پر تک آپ لائیو میٹ دیکھ سکیں اور پاکستان پی ٹی وی سپورٹ پر بھی آپ جا سکتے ہیں جی دوستو کو آپ بتا دے چلیں آج پاکستان اور بنگلہ دیش ہاکی ٹیم کے درمیان پانچوی پوزیشن کے لئے میٹ جکارتہ میں کھیلا گیا اور آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں اس میچ میں پاکستان نے زبردست شاندار کھیل پیش کیا اور بنگلہ دیش ٹیم کو چاروں شانے چٹ کر دیا اور آپ کو مزید اپ ڈیٹ دیتے چلیں پاکستان نے بنگلہ دیش کو یک طرفہ مقابلے کے بعد آٹھ ایشارہ زیرو سے شکاس دی یعنی کہ پاکستان نے آٹھ گول کے اور بنگلہ دیش کی ٹیم ایک گول بھی پاکستان کے خلاف نہ کر سکی یوں پاکستان ایشارہ کپ ہاکی کپ کے پانچوی پوزیشن میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکاس دے دی ہے آٹھ زیرو سے آپ کو بتاتا ہے جلے پاکستان کی جانب سے کن لوگ نے سکور کیا مباشرل نے پاکستان کی جانب سے دو گول کیا جبکہ عبدالشاہد افراز ریزوان علی غزنفر علی جاز احمد کپتان عمر بھوٹا نے ایک گول کیا کومی ٹیم کو ہاف ٹیم تک محض دو گول کی سب کا تحصل تھی تاہم تیسرے کورٹر سے پاکستان نے جارہینہ کھیل پیشکوری میج کے اختتام تک آٹھ گولز کی برتری سمیٹی ایشارہ کپ پاکستان کی کارگردگی شانداری تاہم جپان سے ہارنے اور کومی ٹیم کی ورڈ کپ ایرسائی خواب کی چکنا چور کر دیا تھا موازر ہے پاکستان نے ایمیٹ میں بھارہ سے میٹ را انڈونیشیا کو صفر کا مقابل میں 13 گولز پانچ گولز کی شکاہ سے دو چار کے دبکہ جپان نے تین دو سے کومی ٹیم کو ہرا ہے تو یہ تھی آپ کے لئے اپ ڈیٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ لے کے بعد